السلام علیکم شاہ جہان آپ کی خدمت میں حاضر ہے دوستو ہمارا ایک بھائی سبسکرائبر ویور پاکستانی سعودی عرب میں بیٹھا ہے اور اس نے یہ ویڈیو پہ فرمیش کی ہے تو یہ تین سو پچاسی میسی ملت کمپنی کا اور پیچھے ٹرالی پر مکی لوڈ ہے تھوڑی سی اتنی زیادہ مکی لوڈ نہیں ہے لیکن انہوں نے آگے ٹوچین ڈالا ڈبل کی آٹیکٹر کو تو یہ یہاں سے ٹوٹ گیا آپ کو دکھاتے ہیں یہ ہاؤزنگ اس کی ٹوٹ گئی ہے حالانکہ ہم تو کہتے تھے کہ فیڈ ٹوٹتا ہے اور میسی بہت مضبوط ہیں ہانڈے کے ٹیوب کے سب چیزوں کے لیکن اب بھی اس کی ہاؤزنگ وہ دیکھ لیں تھوڑا سا اس کا نظارہ کریں کہ یہ لوہ کی ہے یہ ربڑ کی ہے یا یہ مٹی کی بنائی گئی ہے اتنی پتلی یہ دیکھ لیں بلکل ناکس ہے بہت کمزور ہے بہت پتلی ہے کوئی مٹائی نہیں ہے اس کی مٹائی دیکھ لیں اور یہ ایک ہی دن ٹوٹی ہے اس میں کوئی پہلے کا نشان نہیں ہے یہ دیکھ لیں یہ اس کی مٹائی دیکھیں یہ ربڑ کی ہے خدا جانتا ہے یہ بہت کمزور کر دی چاہے لوہا ایک ناکس ہے لیکن موٹا تو اس کی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ اس کی کتنی مٹائی ہے کمپنی والے اب کتنا اس پہ لوہا لگا رہے ہیں اور ستارہ لاکھ رپیہ قیمت میں تو ہر سال اضافہ ہو رہا ہے لیکن یہ نیو مادل ہے میسی کا تین سو پچاسی کا پچاسی ایچ پی کا اتنی ایچ پی بڑھا دی اتنا اس کا مٹیریل جو ہے گھٹیا لگا دیا اتنے ٹیر بڑے اس کی ایچ پی زیادی اور آگے کا وزن بالکل کم ہے پہلے سے اور اب تو جب بھی آگا گرائے گا سمجھو کہ وہ درمیان سے ٹوٹ کے دو ٹوٹے ہو جائے گا پھر لوڈ کرنا ٹرالی پہ اور سیدھا ورکشاپ میں لے جانا وہاں سے اس کا کام کروانا تو یہ کسان کے ساتھ دوکھا ہے اللہ جانتا ہے یہ جتنی پاکستانی کمپنیاں چاہے جو کچھ بھی تیار کر رہی ہیں پاکستانی کمپنیاں وہ اب لوٹ رہی ہیں کسان کو کسان کے لیے جتنی چیزیں بنائی جا رہی ہیں نہ کس ہیں نہ تو کوئی اس پہ دیکھ بال حکومت کی ہے نہ کمپنیوں والے کچھ حلال کی سوچ رہے ہیں کہ ہم یار کسان کو کوئی چیز تو اچھی دے دیں یہ اس کا گیر کا سامان ہے یہ پہلے گیر کی گراری ہے دوہزار اٹھارہ مارڈل ہے یہ کھلا ہوگا ہے اس کی گراری دیکھ لیں پہلے گیر کی بلکل ختم ہے ختم ہو جکی دو سال میں پہلے کی ریورس کی آپ کو دکھاتے ہیں وہ بھی ختم ہو جکی ہے یہ رب بڑھ کی ہیں لوئے کی ہیں یہ ریورس کی ہے یہ اب بلکل ختم ہے نہیں چلنے والی ہے اب یہ تبدیل ہوگی جب تبدیل کریں گے اگر اچھے والی غیر ملکی ڈالتے ہیں تو وہ بہترین جلتی رہتی ہے کیونکہ اب میسی والے مکمل پاکستانی چیز آپ نے جو ہے فیکٹری سے کارخانے سے تیار کر کے ڈال رہے ہیں کی بہت ساری چیزیں کرنک وغیرہ باہر سے آتی تھی ریڈیئیٹر باہر سے آتے تھے لیکن اب یہ مکمل آپ خود تیار کر رہے ہیں یہ آگے کا بیرنگ ہے اس کا آگے سپنڈل والا ایکسل ویل والا بیرنگ دیکھ لیں تو یہ بلکل چھوٹا سا بیرنگ اس کا ہاب دیکھ لیں جب یہ آگا گراتا ہے تو یہ چیزیں توڑ دیتا ہے پچاسی ایچ پی کا انہوں نے ڈبل کرنا تھا روسی پچپن اور ستونجی کا ہے تو اس کو دیکھ لیں اس کا جیک ہے پیچھے کلٹی نہیں ہوتا ہے تو یہ دیکھ لیں میسی کی یہ لنکیں کتنی کمزور جیک نہیں ہے جس کی وجہ سے پاور زیادی ٹیر بڑکل ہلکہ ہے آگے سے اس کا وزن نہیں ہے تو یہ فوری کلٹی ہو جاتا ہے پیچھے اگر اتنا دھوہ مار رہا ہے تو یہ کم از کم گھنٹے میں دس لیٹر کھا رہا ہے اور گرمی پھر کیوں نہ کرے ریڈیئیٹر چھوٹا ہے پسٹن چھوٹا ہے سلیپ ہیڈ بلاک سارا کچھ چھوٹا ہے اور اتنا خرچ ڈیزل کا جب ہوگا تو گرمی نہیں کرے گا تو کیا کرے گا بلاک کو بہت بڑا کرنا تھا جیسے پچاسی ایچ پی کا ٹیکٹ رہے تو بلاک بہت بڑا ہیڈ بڑا ہونا چاہیے تھا تو پھر یہ گرمی نہ کرتا ہے اس میں پانی کی کپیسٹی زیادہ ہو جاتی آئل کی کپیسٹی بلکل اس میں کم ہے وہ بھی زیادہ رکھنی تھی جس کی وجہ سے انجن کھا جاتا ہے انجن کا آئل گرم ہو جاتا ہے انجن میں بہت کم آئل آتا ہے بہت کم اس کی چھوٹی سی چیمر بنائی گئی ہے یہ دیکھ لیں یہ میسی یہ اب گرمی کر رہے ہیں اتنی گرمی کر رہے ہیں کہ لوگ اس کے پنکھے پر یہ تبدیل کر رہے ہیں اگر اس کی ٹربو تبدیل کریں تو بیس پچیس تیس ہزار کی اس کی ٹربو ہے جو تین سال کے بعد چار سال کے بعد ٹربو ختم ہو جاتی ہے اور اس کو پھر سے تبدیل کرنا پڑتا ہے تو لگانے کا کیا فیدہ آیا اتنی کمزور ہلکی ہے اتنی گھٹیا چیز لگانی ہی نہیں چاہیے نا اور اگر انہوں نے پاور بڑھانی تھی میسی کی تین سو پچاسی کی تو اس کو چھے سلینڈر انجن کر دینا تھا نا چار ہے نا چھے کر دینا تھا پھر پاور اس کی بڑھا دینی تھی پچاسی ایچ پی کا اور اس کے سامان بڑے لگا دینے تھے آگے کے ٹائر وغیرہ ایکسل وغیرہ سارا کچھ سیلیں ڈبل کر دیں تو پھر یہ ستارہ اٹھارہ لاکھ بیس لاکھ رپیہ ایک کسان سے لیں تو مزہ تو ہے نا یار وہی چار پسٹن کا پسٹن چھوٹے سلیپ چھوٹی بلاک چھوٹا ہیڈ چھوٹا لیکن اس کی ایچ پی کتنی کر دی پچاسی ایچ پی یار پچاسی ایچ پی کرنے سے اور دیکھ لیں کتنا گھٹیا کر دی آپ جو دوہزار دس سے پہلے کے مادل ہیں یا دوہزار پانچ سے پہلے کے مادل ہیں بہت اچھے ہیں بہت مضبوط ہیں چلنے میں ٹھیک ہیں ڈیزل کا خرچہ بھی نرمل ہے لیکن دوہزار دس سے آگے اور اب جو نی مادل آ رہے ہیں نا آپ گننے پہ چلیں گے تو پھر سیزن میں دیکھنا کے ساتھ ہوتا کیا ہے نیکی ٹرالی اوور لوڈ ٹرالی جب روڈ پہ جاتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے ٹیکٹر کا آگے گراتا ہے اٹھاتا ہے پھر پتہ چلتا ہے لیکن اس کا پتہ اب چل جائے گا اور یہ گرمی اتنی کر رہے ہیں اتنی ہیٹ کر رہے ہیں کہ کوئی اندازہ نہیں انہوں نے پر تبدیل کیے پر اور لگائے جنہوں نے تیار کیے ہیں پر وہ کہتے ہیں کہ ہماری گرنٹی ہے اب گ گرمی نہیں کرے گا گرم نہیں ہوگا لیکن پھر بھی پوزیشن حال پہ وہی ہے اب روٹا ویٹر پہ چلے گا تو پتہ چلتا ہے اسی ٹریکٹر پہ جو کچھ دنیا کا لگا دینا یہ روسی ٹریکٹر کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہو سکتا ہے روسی ٹریکٹر کی جو ٹائر ہیں یہ میسی کو لگائے جاتے ہیں روسی ٹریکٹر کا ال کلینر میسی کو لگایا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ میسی بڑا ٹریکٹر ہے اور روسی سے پاور میں زیادہ ہے ٹھیک ہے دوستو اگر و ویڈیو اچھی لگے لائک شیئر کمنٹ وغیرہ کر دینا خدا حافظ